السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانی میں رہاں رہاں تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیش دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا عدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور اس امید کے ساتھ اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نروی پیدا کر دے تین ایکسلوسف خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ویلوگ میں پہلی خبر کا تعلق پاکستان کے معروف ڈیجیٹل کریٹر یوٹیوبر ویلوگر ڈکی بھائی سے ہے اور ڈکی بھائی کی خبر میں اس ویلوگ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس خبر کی ایک پولٹیکل ڈیمنشن بھی ہے ڈکی بھائی بچوں میں خاصے فیمس ہے ایٹ پوائٹ ون ملین ان کے سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے اوپر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فالوینگ کتنی بڑی ہے ڈکی بھائی کو ان کی اہلیہ روپ جتوئی جو خود بھی اب ایک ویلوگر ہے ان کی اہلیہ کے ہمراہ بحریہ ٹاؤن ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر لیا گیا خبری آئی کی اٹھا لیا گیا دونوں کو جب اٹھا لینے کی بات ہوتی ہے تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ویگو ڈالا آیا تھا اور ویگو ڈالا ان دونوں کو بٹھا کے لے گیا اور پھر جب ویگو ڈالے کی بات ہوتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں انٹیلیجیس ایجنسیز کا ذکر آتا ہے ملیٹری اسٹابلشمنٹ کا ذکر آتا ہے فوج کا ذکر آتا ہے لیکن میں یہ کلیر کر دوں کہ ان دونوں کو ویگو ڈالا اٹھا کے نہیں لکھے گیا بلکہ پنجاب پلس جس کو میں نا جو ہے وہ پیار سے پنجاب پلس کہتا ہوں تو پنجاب پلس کا ایک ڈالا آیا اور وہ ان دونوں کو بٹھا کے تھانے لے گیا اور دونوں کے جو ویجولز ہیں گرفتاری کے وہ بھی سامنے آئے ڈکی بھائی اور عروب جتوئی صاحبہ جو ان کی اہلیاں ہیں ان کو گرفتار کیا کیوں گیا اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پولٹیکل ڈیمنشن بھی ہے سب سے پہلے چارج شیٹ رکھی گئی ان دونوں کے خلاف اور جو چارج شیٹ ہے بنیادی طور پر وہ یہ تھی کہ اسلحے کی نمائش کی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسلحہ دکھایا گیا ہے اچھا اب حالیہ دنوں میں ایک اور ٹک ٹاکر ہیں یوٹیوبر ہیں ویلوگر ہیں رجب بھٹ رجب بھٹ کے گھر پر بھی فائرنگ ہوئی اور شہروز نامی کو فان کو فالور بتایا جاتا ہے کہ اس نے فائرنگ کیا اور پھر اس کو دھر بھی لیا گیا اچھا وہ جس انداز میں اس کو دھرا گیا سمجھ لیجئے جتنی کوئکلی یہ ایکشن ہوا اتنا ہی کوئکلی ایکشن ڈکی بھائی اور اس کی اہلیہ کے خلاف بھی ہو گیا اب ڈکی بھائی اور اس کی اہلیہ کانٹروورشل ڈومین میں پہلے بھی رہے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ یہ متنازع ہوئے ہو اس سے پہلے بھی متنازع ہوئے اس وقت جب ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی شاید اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کم از کم میں نہیں جانتا تھا اس انداز میں تو پتا چلا جی کہ وہ متنازہ اس لیے ہو گیا کہ ڈکی بھائی نے ایک ویڈیو جاری کر دی ہے اور پھر میڈیا میں خبریں آنے لگی کہ ان کی جو اہلیہ ہے اس کی کو فیک ویڈیو یا اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بنا کے جو متنازہ ویڈیو ہے غیر اخلاقی ویڈیو ہے عروب جتوئی صاحبہ کی وہ جاری کر دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ میسج صاحب نے آیا قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں بھی آئے پھر اس بندے کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ڈکی بھائی نے کہا جو اس کو پکڑنے میں مدد کرے گا اس کو انامی رقم بھی فرام کی جائے گی خیر یہ سب کچھ ہوا اور بڑا کوئکلی ادارے حرکت میں اور ایکشن ہو گیا اچھا اس پرٹیکلر انسیجنٹ کی اوپر بھی ادارے بڑی کوئکلی ایکشن میں آئے ہیں اس میں حکومت کے پاس ظاہر ہے آئی بی ہوتی ہے حکومت کے پاس ایف آئی اے ہوتی ہے حکومت کے پاس پلس ہوتی ہے اب پتہ یہ چلا کہ جب تھانے لے کے گئے اور پھر حوالات میں بند بھی کیا گیا اور چارج یہ فریم کیا گیا کہ اسلحے کی نمائش کی ہے اب اسلحے کی نمائش ڈکی بھائی نے کہا جی بیوی سے ہو گئی غلطی سے ہو گئی بیوی میں نے سنیا ڈکی بھائی کی اوپر ڈالتی رہی خیر اس کے بیک ڈروپ میں جو پولٹیکل آئیلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں میہ بیوی جو ہے یہ کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو سٹٹائر ہوتا ہے مطلب ایک وٹی بھی ظاہر ہے وٹی ہیں دونوں ہیومر بھی کرتے ہیں اور یہ نا کوئی سٹیٹمنٹ درمیان میں پولٹیکل دی جاتے ہیں اچھا جب میں نے وہ اس کو ٹٹولا کے کیسے سٹیٹمنٹس دے کے جاتے ہیں تو مجھے پتا چلا یہ ایک ویڈیو ہے وہ ویڈیو میری نظر سے گزری آج سکھ کہ اس کے اندر ڈکی بھائی ایک ساکس جو وہ پہنتے ہیں تو انگوٹھا جو ہے پاؤں کا وہ اس سے باہر آ رہا ہوتا ہے ہی نہیں ساکس پھٹی بھی تو وہ کہتے ہیں جی انگوٹھا نکل آئے اس سے باہر وہ کہا جی بالکل ایسی نکل آیا انگوٹھا اب نکل کے یہ کہہ گا کہ مجھے کیوں نکالا تو وہ مجھے کیوں نکالا ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے اسی طرح بہت ساری ایسے سٹیٹمنٹس ہیں جو نواز شریف مریم نواز یا پاکستان مسلمی گنون کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ سٹیٹمنٹس حالی میں جو پاکستان تحریکین صاحب کا اتجاج ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئے ان ای ویڈی ویٹی مینر اس کو سپورٹ بھی کر رہے تھے تو نازل لگایا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کی گنون کو یا پاکستان مسلمی گنون کو ڈکی بھائی اور اس کی اہلیہ سے تکلیف تو ہوگی تو اس لحاظ سے ایک کنیکشن یہ بھی قائم کیا جاتا ہے اسٹابلش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان دنوں پاکستان تحریکین صاحب کے حق میں بات کرتے ہیں یا موجودہ گنون کی اگیس سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس لیے بھی یہ گرفتاری عمل میں لائے گئی خیر اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب اور اگلی خبر کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے خیبر پختونخواہ میں جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے اس نے گرانڈ جرگے کا اعلان کیا ہوا ہے اور یہ گرانڈ جرگہ گیار اکتوبر کو ہونا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے کچھ لوگ کے پی کے سے وہ اس گرانڈ جرگے میں شرکت کرنا چاہتے تھے لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے اس گرانڈ جرگے میں پاکستان تحریکین صاحب کی شمولیت کو جو ہے وہ بالکل اس پر پابندی آئید کر دی ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب اس میں نہیں ہے پھر خاص طور پر وہاں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی بھی اس گرانڈ جرگے میں شرکت پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اسٹابلشمنٹ کا بڑا سٹرونگ سٹانس ہے موقف ہے وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگائی بھی ہے علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں جب وفاقی حکومت نے پابندی لگا دی تو we are bound to follow that اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو ڈی سی صاحب ہے انہوں نے یعنی گزشتہ روز سے لے کے اگلے ایک مہینے تک دفعہ 144 ناپس کر دی اور اسی دفعہ 144 میں ایک اور نوٹیفیکیشن میں بھی نظر سے گزرا جس میں 11 اکتوبر سے لے کے 14-15 اکتوبر تک سپورٹس فیسٹیبل کا نکات کر دیا گیا ایک طرف آپ کے کٹ کرنے پر پابندی لگا رہے ہیں دوسری طرف ہاں سپورٹس فیسٹیبل انہاوس کر رہے ہیں آج اب پشتون تحفظ مومنٹ کے جو سربراہ ہے منظور پشتین انہوں نے بیرسٹو گوھر کو ایک خط بھی لکھا ہے اور اس خط کے اندر جو سارے مندرجات ہیں کہ یہ گرانٹ جرگہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے اب پاکستان تحریکی انصاف اس وقت وہی کر رہی ہے یہ علی امین گنڈاپور صاحب وہی کر رہے ہیں جو اسٹابلشمنٹ کہہ رہی ہے یہ واقعی حکومت کہہ رہی ہے تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ علی امین گنڈاپور ان انسٹابلشمنٹ بہت اندر سیم پیج سیم لائنس پہ ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے اور بانی خیص خاموشی بھی ہے اسٹابلشمنٹ سے رابطوں کی بھی تصدیق ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے نتائج جیسے علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر میں کہا کہ مصبت نتائج مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب کے لئے اس کے کچھ نتائج مصبت نتائج بھی برابط ہو سکتے ہیں ایک اور ویڈیو سٹیٹمنٹ اللہ صبح ہی میری نظر سے گزرا ہے اصل میں پاکستان تحریکین صاحب کے ایک اور رہنما کو زہر دیے جانے کا کی خبریں پھیلائی جاری تھی کہ ان کو زہر دیا کیا ہے اور وہ رہنما جو ہے وہ بیرسٹر شیر افضل مربط ہیں شیر افضل مربط ان دنوں خاصے انیکٹیو بھی ہیں اور ان کی غیر متحرک ہونے کی بنیادی وجہ ان کی صحیت بتائی جاری ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی صحیت ٹھیک نہیں ہے پھر ان کی صحیت کو لے کے ان کو زہر دیے جانے کا جو انکشاف ہے وہ بھی کیا گیا اب انہوں نے ایک کلاریفیکیشن کے طور پر ایک سٹیٹمنٹ جو کر دیا ہے کہ اسلامباد کے سنجانی جلسے کے بعد جہاں بہت سے لوگوں کیون پارلیمان کے اندر سے پیٹیا ہے کیا میں نے اس کی گرفتاری ہوئی تو شیر افضل مربط کو گرفتار کیا گیا تھا اور جب ان کو ظاہرہ گرفتار کر کے حوالات میں رکھا گیا تو کہتے ہیں اس کے بعد ان کو کوویڈ ڈیٹیکٹ ہوا کرونا کا شکار ہو گئے اور کرونا کے بعد کہتے ہیں مجھے انفلوینسا ہوا انفلوینسا کے بعد جو ہے وہ مجھے ٹائفائڈ ہو گیا تو اس طرح کی جو موزی مراز ہے انہوں نے آ گھیرا جس کی وجہ سے میرا ویٹ دس کلو کم ہو گیا ہے اور بہت نکاہت محسوس ہو رہی ہے کمزوری محسوس ہو رہی ہے اس وجہ سے میں چاہ کر بھی پاکستان تحری کے انصاف کی جو ایکٹیوٹیز ہیں پروٹیسٹ ہیں گورمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر میں شرکت نہیں کر پارا لیکن مجھے زہر دیے جانے کی جو خبریں ہیں وہ سب جھوٹی ہیں من گھڑت ہے آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دی جب میں بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم